موسیقی وہ کون تھی قسط نمبر پندرہ یہ لوگ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہے مائیکل بائر نے آہستہ سے کہا در حقیقت یہ بات مجھے آج تک معلوم نہیں تھی ریٹا ہاروے کے تم ذہنی طور پر اتنی طاقتور ثابت ہو سکتی ہو ریٹا ہاروے مسکرادی اس نے کہا اصل میں ایک مہمجو کی حیثیت سے میں نے آپ لوگوں کے درمیان کوئی کارنامہ بھی تک سر انجام نہیں دیا تھا میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے چنانچہ میں نے اپنا فرض پورا کر ڈالا نہ صرف فرض پورا کر ڈالا میڈم ریٹا ہاروے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے اس پوری مہمج کی تمام تر ذمہ داریاں ایک ساتھ بھی پوری کر دی ہیں سرہ حضیت اللہ نے کہا اور ریٹا ہاروے کھل کر مسکرادی پھر بولی اگر آپ لوگ ایسی بات سمجھتے ہیں تو در حقیقتی میرے لیے ایک بہترین صلح ہے تینکیو بیری مچ مگر یہ سوچی کیسے تمہیں لار کینچلو نے کہا بس بروقت سوچ گئی جمیس پیرے کو بے وقوب بنانے کے لیے ایک پوائنٹ ہاتھ آ گیا تھا میں نے سوچا چلو اس پر کام کر ڈالا جائے لیکن تم نے نہایت ذہانت سے اپنا یہ کام سر انجام دیا ہے اب کس کس کے شکریہ ادا کروں اے نہیں میرا خیال اب شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں اب بلکہ اب یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے ارے میں بتاؤں ریٹا ہاروی خوشکوار ہنسی کے ساتھ بولی ہاں جو شخص بیج بوتا ہے وہی کونپل بھی اگا سکتا ہے اور درخت بھی کم از کم اس سلسلے میں ہم تمہارے حکامات کے پبندی کریں گے ارے نہیں سر آپ لوگوں کو ساری صورتحال معلوم ہے وہ در حقیقت کنفیوز ہو ہی گیا اور ہم نے اس کی کنفیوزن سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیا رہتا ہے دیکھ لیں گے ورنہ جو کچھ بھی صورتحال ہوگی دیکھی جائے گی واقعی میں اس ریٹا اپنے کمال کر دکھایا کمر مہتاب علی نے کہا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آس پاس کی تمام بندشیں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے اس کہانی کی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے یہ احساس صرف آپ کا ہی نہیں جیٹا ہاروے بلکہ ہم میں سے ہر شخص کا ہے حیدات اللہ نے کہا اور کمر مہتاب علی کی نگاہیں بے اخترار ٹرک کی جانی پوٹھی فیروزن لوگوں کے درمیان ہی تھا کمر مہتاب علی کو یقین نہیں آتا تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں فیروزن کا ہمنوا بن گیا ہے بلکہ اب بھی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس نے مسئلہ تن ان کی قربت اختیار کر لی ہے ورنہ ویسے بھی جیمیس پیرے نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے فیروز ڈبل گیم کھیل رہا ہے اس کی تمام تر شخصیت کمر مہتاب علی کے سامنے تھی اور اس کا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ فیروز ان سے منہری فو گیا ہے اور ویسے بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کمر مہتاب علی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات جیمیس پیرے کی موں سے ضرور نکل دی جو اس بات کی نشاندہ ہی کر دی تھی کہ فیروز ان لوگوں کو سب کچھ بتا چکا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن یہ خیالات کمر مہتاب علی کے اپنے دل میں ہی تھے اور اس نے سلسلے میں ایک بھی بات اپنی زبان سے ادا نہیں کی تھی بہرحال اس کے بعد جیمیس پیرے اس کے ساتھ ہی ان کی جانب نہیں آئے لیکن نگرانی کا وہ سلسلہ جاری رہا جس کی جیمیس پیرے نے اپنے آدمی کو ہدایت کر دی ہوگی البتہ وہ دو آدمی جو دوسری جانب نگرانی کے لئے قلیب آگئے تھے اب اپنی جگہ سے ہٹ کر واپس پہنچ گئے تھے اور اب نگرانی نہیں کی جاری ہی تھی مگر ٹرک کی چھت پر وہ دونوں فراد موجود تھی جن کا رائفلوں کا روح ان کی جانب تھا چنانچہ اب آرام کا بندوبست کیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے قلیب قلیب جگہ بنا لی گئی تاکہ گرتبو کا سلسلہ جاری رہے تمام لوگ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد کور مہتابلی نے کہا دوستو اب صورتحال میں ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے آئندہ اچدامات کیا ہوں گے بلکل فیصلہ کر لینا چاہیے تاکہ مشترکہ فیصلے کی روشنی میں ہم ان بڑے گدوں سے بات کر سکیں ویسے اس قدر خطرناک ہوں گے ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے تعاون کر کے بات آگے بڑھائیں یا پھر ان کے خلاف عمل کر لیں آپ لوگ سوچیں گے کہ ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر جس طرح میں نے ان لوگوں کو احمق بنا لیا ہے اس سے میں بہت زیادہ مغرور ہو گئی ہوں اور اپنے آپ کو مدبر سمجھنے رگی ہیں لیکن اگر مجھے اجازت دے تو میں بھی اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر دوں ریٹا ہاروے نے کہا اور سب لوگ ہسنے رگے سر ادیت اللہ بولا نہیں میسٹریٹا ہاروے آپ اس انداز میں کیوں سوچتی ہیں پچھلی بار بھی آپ مہمہ ہمارے ساتھ ایک سرگرم کارکن کی حصے سے اپنے فرائے سر انجام دیتی نہیں ہیں اور اس بار بھی آپ کو تمام مکمل اختیارات حاصل ہے براہے کرر اس انداز میں سوچنے اور گفتگو کرنے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بہرحال ایک ذہین خاتون ہیں سر اہدات اللہ میری رائے ہے کہ ان احمق بڑھوں سے اپنے دلچسپی کا اظہار کیا جائے لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ پھر ان کے ساتھ ان کی شرائط پر تعاون کا وعدہ کر لیا جائے ظاہر ہے ہم ان اپنی گردن میں تو باندھیں نہیں پھریں گے لیکن کسی مناسب وقت پر ان سے چھتکارہ حاصل کر لیا جائے گا اس طرح جس طرح ہم نے پہلے ان کے بارے میں سوچا تھا اس سے بہتر صورتحال اور کوئی سمجھ بھی نہیں آتی ہے کور مہتاب علی نے بھی اس کی بات کی نسلہ ختم ہو گیا اس کے بعد سونے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا چوکی دار رات کی چوکی داری کے لئے موجود تھے جو ٹرک کی چھت پر کھڑے اپنی زالنس میں ان کی نگرانی کر رہے تھے لیکن یہ لوگ اس لئے مطمئن ہو گئے کہ اس طرح سرائے آزم پہلے داری کے فرائشتر انجام دیتے رہیں گے پھر سونے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا چنانچہ سب آرام کی نیند سو گئے نادر شاہ و عرشی بھی اس تمام کاروائی سے مطمئن تھے اور وہ چونکہ ذرا نچنے سطح کے لوگ تھے اس لئے ان لوگوں کی نگاہوں میں ان کے لئے تھوڑا سا فاصلہ ہی موضوع رہتا تھا اور وہ لوگ ان کا پورا پورا خیال لگتے تھے لیکن اس طرح انہیں آپس میں سرگوشے کرنے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا نادر شاہ نے شرائرات امیس رہجے میں کہا دارلنگ سو گئیں عرشی چہہ کٹھی اور اس نے سرگوشی کی رہجے میں کہا اے اے مستر نادر شاہ آپ نادر شاہوں کے اپنے لئے مجھ سے ذرا سوچ سمجھ کر بات کیجئے گا کیا مطلب میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی نادر شاہ بھولپن سے بولا یہ رارلنگ کسے کہا ہے آپ نے گل کو نادر شاہ نے بھرپور معصومے سے کہا اور عرشی ہنس پڑی اس نے کہا بہت چالاک آدمی ہو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جو کچھ بھی ہوں آپ کہوں اور اب کیا کہوں اچھا اب سو جاؤ نین نہیں آرہی ہاں نین نہیں آرہی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی کیسی عجیب بات ہے ایسے رومان پرور مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں لیکن ہمارے درمیان دیوارے ہی دیوارے ہیں اور یہ کمبخت آٹھ گڑے اور بیچ میں آگو سے نادر شاہ براہ کرم سنجیدہ ہو جاؤ مزہ نہیں آرہا کیا خاک مزہ آرہا ہے بھرا اتنا فاصلہ اختیار کرنے کے بعد بھی آدمی کو رومان پسند فطرت کو سکون مل سکتا ہے نہیں سنجیدہ ہو گئے چلو میں سوئ جاتی ہوں ارشی باق دو تمہارے سلسلے میں ملکہ سنجیدہ ہوں تم نہ سو نادر شاہ نے گھی گیا ہوئے لہجے میں کہا اور ارشی بے اختیار ہنسکوری پھر بولی دیکھو تمہاری حرکتیں ہماری پول نہ کھول دیں وہ کیسے نادر شاہ نے سوال کیا میں نہیں جانتی پیسے ایک بات پتاو یہ ریٹا ہاروے حد سے زیادہ چالاک نکلی میں واقعی اس کی ذہانت پر اس کا دل سے قائل ہو گیا ہوں عورت نہ جانے کتنے کتنے روپ رکھتی ہے اس نے کتنی خوبصورتی سے اس کہانی کو ایک اور کہانی میں تبدیل کر دیا ہے میں نے جیمیس پیرے کے چہرے پر مردنی کے آثار دیکھے تھے غائل بن وہاں بوٹسوس میں ہم لوگوں کو دیکھ کر بلی طرح فریفتہ ہو گیا تھا اور اس نے سوچا کہ اس کہانی کے اصل کردار مل گئے بھلا اس سے زیادہ خوش نہیں سیت اور کون ہو سکتا ہے تو ویسے عرشی ایک بات ہوتا ہو کیا واقعی یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں مثلا یہی کئی جلی بوٹیوں کے ماہر اور صرف اپنے ریسرچ کے لئے اس انداز میں دولہ خاصل کرنا چاہتے ہیں سجانو نادری شاہ ان کی بات کو تو میں بھی قائل ہو گئی ہوں اور تسلیم اس لئے کرتی ہوں کہ انہوں نے اس شخص کو اتنی اندگی سے صحت مند کر دیا اگر ان کا ساتھی بن گیا تو کوئی ترجم خیز بات نہیں کیونکہ کمر مہتاب علی نے عالم حوش میں اسے ان تک نہیں پہنچایا تھا نادر شاہ گیلی سوچ میں ڈوب گیا اس نے کہا بہرحال تمہارے خیال میں اب ان لوگوں کو کیا فیصلہ کرنا چاہئے میرے خیال میں انہیں ان بڑوں کی میت قبول کر لینی چاہئے حالانکہ ہمارے نکتہ نگاہ سے ہی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنے اثرات قائم رکھنے کی کوشش کریں گے ہوگا تمہارے علمے ہے پتہ نہیں ان لوگوں نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا لیکن اب ان بڑوں کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے میرا بھی یہی خیال ہے تو کیا میں سو جاؤں نادر شاہ نے پوچھا اور عرشی چونکر اسے دیکھنے لگی کیا مطلب اچانک ہی اس گفتبو میں سو جانے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا تو جاگتا رہوں نادر شاہ قرم صرد لیجے میں بولا اور عرشی گھوڑ کر اسے دیکھنے لگی سب لوگ جب نیم سے بیدار ہوئے تو جیمیس پیرے ان کے قریب پہنچ گیا اب اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا اس نے کہا ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے مسٹر جیمیس پیرے سفر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ گفتبو کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے سر احدیت اللہ نے کہا اور بھو بیٹھ گیا آپ لوگوں کو کافی وقت مل چکا ہے غور کرنے کے لیے میں نے بھی اپنے ساتھوں سے بہت سے مشورے کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں یقیناً یہ بات بہتر ہوگی تو میں آپ لوگوں سے آپ کا ارادہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہم سے ہمارا کیا ارادہ پوچھنا چاہتے ہیں مسٹر جیمیس پیرے وہ کہانی میں مکمل طور پر تو تسکیم نہیں کرتا کہ صرف کہانی ہے نیل کنٹ کا کوئی نہ کوئی وجود تو موجود ہے اور اس کے بارے میں تھوڑے سے اشارے میرے پاس ہیں جن کی تفصیل میں آپ کو بتانا پسند نہیں کروں گا لیکن اب میں یہ سوال کرنے میں حق بجانی بھیوں کہ آپ لوگ سہرہ آزم میں اطلاق کیا تلاش کرنے آئے ہیں اور ہر مہم جو کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے مسٹر جیمیس پیرے جو کوپے ماہ پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے سامنے صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مطلوبہ چوٹی پر پہنچ کر اپنی ایک حیث تسلیم کر آئے ہماری پوری ٹیم کسی خاص مقصد کے لیے نہیں نکلی ہے بلکہ سہرہ آزم میں ہم نئینی چیزیں دیکھنے کے شوقین ہیں اور اس سچلے میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن دولت ہمارا نکتہ نظر نہیں ہے اس کے باوجود اگر آپ کو دولت مل جائے تو میرا خیال ہے کبھی بھی دل سے اس کی طلب خالی نہیں ہوتی گوڑ یہ امید افسہ بات ہے میں اسی موضوع کو میں اسی کو موضوع بنا کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے کہ آپ لوگ نیلکنٹ کی تلاش میں مارے ساتھ چلنا پسند کریں گے آگپا پروگرام ستر دن کا ہے اور کیا آپ اس سلسلے میں کچھ وقت بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ پرانی بات ہے اب ہم نئے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں تھوڑا سا مارتن ہر گفتگو میں رکھنا پڑتا ہے مجھے امید ہے کہ اچھے ساتھوں کی طرح آپ اس سلسلے میں ہم سے باز پرس نہیں کرے گے ٹھیک ہے مسٹر جیمیس پیرے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی کبھیلہ نیلکنٹ کی کوئی حیثیت ہے اور وہاں ہمیں ہمارے مقصد کی چیز مل سکتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی تلاش میں آگے نکلے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کی موم جوئے کا شوق اپنی جگہ پورا ہوگا اور ہم ہو سکتا ہے کہ راستہ میں کچھ ایسی جڑی بھٹی ہے دریافت کر لے جو ہمارے لئے موامن ہو اس طرح گھاٹے میں نہ آپ رہیں گے نہ ہم بات صرف اتنی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ رہیے مسٹر جیمیس پیرے اس سلسلے میں جب صاف گدکو ہو رہی ہے تو میں ابھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں چیف فرمائیے جیمیس پیرے بولا کیا ہماری آپ کی دوستی کا انداز یہی رہے گا کہ ہمارے اتحار آپ کے قبضے میں رہیں گے اور آپ کے آدمی ہم پر پہرہ دیتے رہیں گے اے دیکھیں مسٹر کیا نام ہے آپ کا غالباً کور حدائت اللہ نہیں کور مہتابہ لی یہ ہیں آپ مجھے صرف حدائت اللہ کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے وہاں آپ کو اپنے ساتھ کی پیشکش کی تھی اور آپ سے جو درخواستیں کی تھی آپ نے انہیں تسلیم نہیں کیا ہم اپنے طور پر نکل کھڑے ہوئے لیکن پھر حالات پھر حالات آپ کو ہمارے قریب لے آئے اور یہاں بھی آپ نے ہم سے انحراف کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہمیں کرنا پڑا ہوئے ایک مجبوری تھی یہ مجبوری اب بھی ہے آجتہ آجتہ ہی اعتماد کی فضاء پیدا ہوگی ہمیں اس بات کی اجازت دیجئے کہ جب تک ہمارے درمین اعتماد کی فضاء پیدا نہ ہو آپ کے ہاتھوں تو کھتے ہیں اور نہ پہنچے یہ ایک انسانی فطرت کا پہلو ہے اور آپ اس سے انحراف نہیں کریں گے کیونکہ ہر شخص اپنے تحفظ کا خواہ ہوتا ہے ہم بھی یہی سب کچھ چاہتے ہیں چنانچہ اگر ہتھیار ہمارے پاس رہیں تو آپ اس حسنے میں کوئی برا تصور نہ رکھئے گا سرہ حدایت اللہ ہسنے لگا پھر بولا بہرحال ہتھیار ہماری ملکیت ہیں اور ہم آپ کے خلاف کسی عمل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اس کے باوجود اگر آپ اس فضاء کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرزی ہے میں نے بہت غور کیا اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا میرے اتمام ساتھیوں کو یہی کہنا ہے کہ جب ہم یہ قدم اٹھار چکے ہیں تو اسے برطرار رکھنا چاہیے ورنہ ہماری مشکلات پیدا آ سکتی ہیں اور میں تنہا اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس لئے معذرت خواہوں اوکے مسٹر جیمیس پیرے اوکے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے اس اقدام کی وجہ سے ہم لوگ کسی حادثے کا شکار ہوئے تو پھر شاید ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئی تو اعتیار آپ کو واپس مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ان اعتیاروں کی غیرموجودکی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں ہم باقاعدہ اعتیاروں کو استعمال کو جانتے ہیں اور ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں آپ اپنا عمل جاری رکھیے گا گوئے اب یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ ہم لوگ سار سار سفر کریں گے جی 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 ہاں بالکل اب مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہدایت اللہ نے کہا تو پھر میرے خیال میں آگے کی سفر کی تیارییں کیجئے آپ لوگ انہوں ناشتہ کر لیا ہے ہم لوگ بھی ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑی دیر کے اندر اندر میں روانہ ہو جانا ہے اب میں چلتا ہوں جیمی سپیرے نے کہا اور تھوڑی سی رسمی گکتکو کے بعد واپس اپنے ٹرک کی جانی پلٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد روانگی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں ان لوگوں نے بھی لینڈ روورز کی ٹرائنگ سنبھال لی ادھر جیمی سپیرے کی کسی ساتھ نے ٹرک کے سٹرائنگ سنبھال لیا تھا سمان بھی سمیٹا جا چکا تھا جیمی سپیرے نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دونوں لینڈ روورز کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ان دونوں کے پیچھے خود بھی چل پڑا راستہ سامنے موجود تھا کسی پر سفر کرنا تھا تقریباً چار بجے تک بغیر کسی پریشانی کے سفر کیا گیا اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے قیام اور اس قیام کے دوران چلتا بھیتہ سفری کھانا کھایا گیا پھر دوبارہ یہ سفر شروع ہو گیا سر سبز و شاداب علاقہ چھدرے چھدرے ترختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اور کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی جو باعثی تکریف ہوتی موسم بھی خوشوار تھا سر حضرت اللہ کی موجودگی میں لوگ کسی خاص کیفت کے اظہار نہیں کر رہے تھے سب خاموش تھے پھر شام جھکائی اور آہستہ ایسا اندھیرہ پھیلنے رگا جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے وہ بڑا ہموار تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کے معلومات سنوارنے میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل رہا ہو حالانکہ یہاں ایسا تصف نہیں کیا جا سکتا تھا ہر سمد روکہ عالم تاری تھا اور جانروں کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا تھا البتہ درختوں پر دینے والے پرندے اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ درختوں کی شاخوں پر بھڑک رہے تھے موسم کی خوشگوار کیفت کا احساس سبی کو تھا یہاں تک کہ جیمیس پیرے کے ٹرک کا ہارن زور زور سے بجنے لگا جب پلٹ کر دیکھے گئے تو جیمیس ہارٹ اٹھا کر نہیں روٹنے کا اشارہ کر رہا تھا چنانچہ ایستہ ایستہ دونوں گاڑییں روک گئیں جیمیس پیرے کا ٹرک بھی قریب آ کر روک گیا جیمیس پیرے نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا ہمارا سفر تسلی بخش رہا ہے اور اب ہمیں یہاں آرام کرنا چاہیے میرا خیال ہے درختوں کو وہ جھن بہت مناسب جگہ ہے اس کے پاس گاڑییں لے جائے جائے ٹھیک ہے میسر جیمیس پیرے لارک انجلو نے کہا اور گاڑیاں دوبارہ سٹارٹ ہو کر درختوں کے اس بڑے جھن کی جانی بڑھنے لگیں جس میں بڑے بڑے قدیم درخت نظر آ رہے تھے ان کا پھیلاو بڑا تھا اور غالباً قیام کر اس جگہ کے انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کی چھونگ اختیار کی جائے تینوں گاڑیاں ترطیب سے روکتی گئے جیمیس پیرے نے یہاں بھی زہنت کا ثبوت دیتے ہوئے ٹرک کو دونوں لینڈ روورز اتنے فاسے پر رکا تھا کہ وہاں سے لینڈ روورز کی نگرانی میں رہیں اور اگر ادھر سے کوئی کاروائی ہو تو کاروائی کرنے والوں سے بے خبر نہ رہا جائے وہ اپنے طور پر ہر طرح سے محتاط رہنے کا مظاہرہ کر رہا تھا ٹرک اور دونوں گاڑیاں بیرونی نگاہوں سے محفوظ تھی اور انہیں گزر گاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا لیکن سامنے کا جو راستہ تھا وہ خاصا کشادہ تھا اور اس طرف سے گزرنے والے یقینی طور پر ایسے ہی اسے ہی ذریعہ سفر بناتے ہوں گے کچھ دیر کے بعد حدیت اللہ نے کہا سب لوگ اپنے اپنے آرام و آسائش کا بندوبست کر لیں قبر مہتاب علی نے کہا ویسے حدیت اللہ ان لوگوں کے حکامات کی کسے تک پابندی کی جا سکتی ہے کس لحاظ سے میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں دو تین دن گزارنے چاہیے طبیعت پر ایک بوجل سی تھکن سوار ہے اور اس تھکن کو اتارنا چاہتا ہوں ذرا غور کرنا پڑے گا اگر وہ اس کے لئے تیار نہ ہوا تو اسے تیار ہونا چاہیے ورنہ پھر سردھیال سنگین ہو جائے گی سر عدیت اللہ نے چونک کر قبر مہتاب علی کو دیکھا اور بولا اس خیال کی کوئی خاص وجہ نہیں میں نے کہا نہ کہ بس ایک ذہنی تھکن محسوس کر رہا ہوں بات کر لیں گے اسے لیکن صورتحال وہی ہے اگر وہ کس طرح نہ مانا تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا قبر مہتاب علی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کر لی جمیس پیرین اپنا گروپ الگی رکھا تھا اور ان لوگوں سے قریب آ کر ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی سب اپنے معمولات میں مصروف رہے اور رات آہستہ آہستہ گہری ہو گئے کمر مہتاب علی نے اپنی گروپ میں مدھم سے روشنی کر لی تھی لیکن جمیس پیرین کے سائد اندھیرہ ہی چھایا رہا لارک انجلو نے ہس کر کہا گھوڑا تجربہ کر اپنی تمام تجربہ کارانہ صلاحیتوں کو گروہ کار لارہا ہے لیکن کسی جگہ اسی طرح مار کھائے گا کہ سارا تجربہ دھرا رہ جائے گا کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ لوگ معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آرام کرنے لگے حیدیت اللہ موقع کی تاک میں تھا چنانچہ ٹہلنے کے انداز میں واگے نکل گیا لیکن وہ بھی اس کی بیٹی تھی وہ بھی حیدیت اللہ کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھتی تھی باپ کو نہ سمجھتے تو بیٹی کے لانے کا حق کیسے ہوتا چنانچہ جیسے اس نے محسوس کیا کہ حیدیت اللہ باقیوں سے کٹا ہے اس نے نادری شاہ کو اشارہ کیا اور نادری شاہ بھی بہانہ بنا کر گل کو اپنی گود میں لیے وہاں سے آگے بڑھ گیا ابھی تک ان لوگوں کا رویہ چونکہ ہر طرح سے اپنے کردار کے مطابق رہا تھا اور کوئی بھی اسی شکیات لوگوں کو نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے ان پر خصوصی نگاہ رکھی جاتی چنانچہ ان پر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا تھا ہاں ان کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھا جاتا تھا اور کئی بار اس بارے میں سرحدات اللہ کور مہتاب علی نے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان کا محکوم نہ سمجھے بلکہ تعاون کرنے والوں میں تصور کریں اور کسی مسئلے میں تکلف نہ کریں بہرحال ارشی کے خیال کے مطابق ٹرانس میٹر پر اشارہ مصول ہوا تھا اور ارشی نے نادری شاہ کو ہونٹوں پر انگلے رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر کے ٹرانس میٹر آن کر دیا تھا ہیلو ڈیڈی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہو عرشی تم تو ٹھیک ہو بیٹے جی ڈیڈی آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں آپ سے بڑی مہمجو ہوں آپ لوگ جن مشکلات سے دوسرے ہیں ہم ان سے محفوظ ہیں بیٹے بس یہی سکون ہے مجھے کہ تم ان مشکلات سے محفوظ ہو لیکن میں اپنے آپ کو کیا کروں ہمیشہ تمہاری طرف سے الجن کے شکار رہتا ہوں یہ آپ کی اضافی مصروف ہے تھا ڈیڈی ورنہ تھوڑے دن رکھ جائی یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عرشی حدیت اللہ سر حدیت اللہ کی پوری ٹیم سے زیادہ تجربہ کار اور مہمجو ہے یقیناً اب یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد جناب سر حدیت اللہ صاحب آپ کو عرشی کی سرپراہی میں اپنی مہممات سر انجام دینی پڑے گی اس کے بعد تو بیٹے شاید ہی میں کسی مہمجو کے بارے میں سوچ بھی سکوں بڑا تھک چکا ہوں نہیں ڈیڈی تھکن موت کا نام ہے اور آپ کو بھی زندہ رہنا ہے سر حدیت اللہ ہنسنے رکھا پھر بولا تمہارے تمام ساتھی باخیریت ہیں جی ڈیڈی اللہ کا کرم ہے کیا تم کوئی ہوائی سفر کر رہے ہو یہ تین کرو میں نے اس تصور کے ساتھ کئی بارہ آسمان پہ کسی حالی کبر کو تراش کیا ہے لگتا یہی ہے کہ تم زمین پر سفر نہیں کر رہی ہو فیری گوڈ آپ تو سمجھ گئے ڈیڈی عرشی نے حیرانی سے کہا کیا مطلب آخر آپ نے پتہ لگا ہی لیا کہ ہم کس طرح سفر کر رہے ہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا اصل میں ڈیڈی ہم نے جادو کے کیپسول حاصل کیے ہیں ان کیپسولوں کا فنکشن یہ ہے کہ انہیں موں میں رکھ لو اور اس کے بعد انسانی نگاہوں سے غائب ہو جاؤ ساتھ ساتھ ان کیپسولوں کی وجہ سے وزن اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ فضا میں پرواز کرنے میں کوئی دقیقت نہیں آتی ہم یہی طریقہ سفر اختیار کیے ہوئے ہیں ڈفر کہیں گی سر ادیت اللہ نحس کر کہا پھر بولے اچھا بس اس سے زیادہ تم سے بات نہیں کر سکتا اب ٹرانسپیٹر بند کر رہا ہوں ویسے ڈیڈی آپ لوگوں کو قیدوں کی زندگی پسند آ رہی ہے ہرگز نہیں لیکن تم فکر مت کرو ہم بہ آسان ان کی قید سے آزاد ہو جائیں گے میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں ہر وقت حاضر ہوں نہیں بھئی بہت بہت شکریہ تمہارا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی اوکے اوکے ڈیڈی عرشی نے جواب دیر سارا ہدایت اللہ نے رابطہ منقطع کرنے کے بعد آہستہ سے پیجہ کا واپس آ گیا کسی کو کوئی شبو نہیں ہو سکا تھا جمعیس پیرے نے حیرتناک طریقے سے علایت کی اختیار کا ٹکھی تھی کمر مہتابلی نے حدایت اللہ سے کہا کیا خیال ہے وہ کمبخت تو ادھر آیا نہیں بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے ہم لوگ اس سے کہاں قیام کے بارے میں بات کریں بات کر لیں گے کل صبح بات کر سکتے ہیں بلکہ اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو تم بیمار بن کر لیٹ جاؤ وہ کچھ وقت آرام کرنے کا فیصلہ کرو لا حول ولا قوبا کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کمبخت جڑی بوٹیوں کا ماہر ہے خام خام مجھے بے تکی دعائیں پینی پڑیں گی کمر مہتابلی نے کہا اور سر حدایت اللہ ہنسنے لگا پھر بولا بہر حال دیکھنے کے یار یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس راستے پر سفر کر رہے ہیں وہ مناسب ہے یا نہیں اس کا تجزیہ کیے لیتے ہیں تھوڑی سی رات اور گہری ہو جانے دو حدایت اللہ نے کہا اور سب خاموش ہو گئے رات آجتہ ایسا گزر رہی تھی کھنے درختوں کی چھاؤں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا لیکن چٹکے ہوئے ستارے زمین کو مدم مدم سے روشنی بخش رہے تھے تقریبا سب ہی نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے سیوہ ان دو افراد کے جو ٹرک کی چھت پر اب بھی مستحی نظر آ رہے تھے روشنیاں بجا دی گئی تھی اور گہری گہری سانسوں کی بازگشت فضاء میں گونج رہی تھی پھر اچانہ کی فضاء کا یہ سنناٹہ زخمی ہو گیا فائرنگ کی آواز ابری جو اور سب بھی ہر بڑھا کر جاگ گئے تھے ٹرک کی چھت پر جو دو افراد مستحی تھے انہوں نے ٹرک سے جنیچے چھلانگے لگا دی تھی اور رائفلیں اس چانب سیری کر لی تھی جدر حداتوں نے ان کے ساتھی سو رہے تھے جیمی سپیرے اور بکیے بڑے غالباً ٹرک کی اندرنی حصے میں تھے اور وہ بھی باہر دروازوں سے کود کر آئے رائفلیں ان کے ہاتھوں میں تھیں نیم خوابیدہ لوگوں کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ گولیوں کی آوازیں سر احجاد اللہ کی طرف سے نہیں ابری بلکہ ان کا فاصلہ کافی ہے اور کافی دور سے یہ آوازیں آ رہی ہیں جیمی سپیرے نے سرگوشی کے انداز میں اپنے ساتھی بڑوں سے کہا نہیں یہ ان کی کاروائی نہیں ہے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ رائفلے ہاتھوں میں سنبھالین آوازوں کو سنتے رہے رات کے گہرے سنناٹے میں انسانی آوازوں کا شور چیخیں اور کراہیں صاف سنائی دے رہی تھی اور فائرنگ بڑھتی جا رہی تھی جو لگتا تھا جیسے کسی نے کسی پر حملہ کیا ہو اور حملہ آور کے اس حملے کے بعد جوابی کاروائی شروع ہو گئی ہو ادھر بھی گولیوں کا جواب گولیوں سے دیا جا رہا ہو لیکن یہ کون سے دو گیروں تھے جو آپس میں لڑ چکے تھے جیمی سپیرے نے اپنے رائفل سنبھالتوں میں لوگوں کے پاس آ گیا یہاں بھی سب ہی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور اتیات کے پیشے نگاہ انہوں نے زمین سے کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تھی جیمی سپیرے کو بھی ایک دم احساس ہو اور اس نے سب کو تیز آواز لگائی خبردار سب لوگ زمین پر بیٹھ جاؤ کہیں کوئی بھٹکتے بھی گولیاں ہماری جانب کا رکھنا کر لیں پھر وہ خود بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا سر اہدات اللہ اور دوسرے لوگوں نے سوالی نگاہوں سے اس کی ایک دوسرے کی تغرف دیکھ رہے تھے غنود کی کے عالم میں انہیں بھی صورتحال کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو پایا تھا کسی نے بھی کوئی لفظ موسی نہ نکالا اور سب خاموشی سے ان آوازوں کو سنتے رہے کیا خوفناک آوازیں تھی لگتا تھا بے شمار افراد گولیاں چلا رہے ہیں ایک خوفناک ہنگامہ آرائی تھی جمیس پیرہنی سرگوشی کی اور کہا یہ لگتا ہے جنگل میں سیافواموں کی بستی حملہ آوروں کا شکار ہوئی ہے ان لوگوں کے بھی آپس میں معاملہ چلتے رہتے ہوں گے لیکن جیس اصلے کی آوازیں اوپر رہی ہیں وہ جدید اصلہ ہے کیا افریقہ کے اتنے اندرنی علاقے میں اس جدید اصلے کی کنجائش ہے بات بے شک سوچنے والی ہے جمیس پیرے نے حضرت اللہ کے بات کے جواب میں کہا اور پھر بولا وہ بھی سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے افریقہ اب اس قدر پسماندہ نہیں رہا خاص طور سے اس کی بیرونی علاقوں کو دیکھو یورپ سے کہیں زیادہ ترقی آفتہ ہو گئے ہیں آپ بھول رہے ہیں مستر جمیس پیرے کے آپ افریقہ کے بیرونی علاقوں میں نہیں بلکہ جتنے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں اس کے بعد افریقہ کی محضب آبادے کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جمیس پیرے نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گولیاں چلتے رہیں کیونکہ بغیر گولیاں برسائی جا رہی تھی اور کبھی کبھی ان میں انسانی آوازیں بھی سنائی دے جاتی تھی وہ لوگ سمت کا اندازہ لیتے رہے اور اس کے بعد فاصلے کا تعیون کیا جانے لگا شمال مشرقی حصے کی جانب سے یہ آوازیں اُبھر رہی تھی اور ان کا سلسلہ ختم ہوتا نہیں آ رہا تھا یہ لوگ خاموشی سے یہ آوازیں سنتے رہے جمیس پیرے کے ایک ساتھی نے کہا کیا ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے مسٹر پیرے کیوں پیرے اس پر اُلٹ پڑا تمہیں بہت زیادہ تجسس ہے نہیں میرا مطلب ہے ہاں کہو کیا مطلب ہے تمہارا سوری مسٹر جیمیس پیرے احمقانہ باتیں مجھے سخت زہر لگتی ہیں ہزار بار تم سے کہا چکوں اپنے مقصد کی تکمیل کے علاوہ کوئی اور تصور دل میں نہ لاؤ جی مسٹر جیمیس پیرے اس شخص نے پر ادب لہجے میں کہا اس کے بعد بہت دیر تک کچھ نہیں کوئی نہیں بولا گھڑی کی سوئیاں وقت کے مطابق گونے چلتے ہوئے تقریباً پچاس منٹ گزر چکے تھے اور اس کے بعد ان کی شرطت میں کمیاتی چلی گئی لیکن سلسلہ کوئی سوادو گھنٹے تک جاری رہا تھوڑا تھوڑا وقفہ ہوتا رہا اور کہیں کہیں فائر ہوتے رہے پھر سوادو گھنٹے کے بعد اس سلسلہ بالکل ختم ہو گیا تو جیمی سپیرے نے مسکرا کر کہا فتح اور شکست کا فیصلہ ہو گیا جیمی سپیرے کی ان الفاظ پر بھی کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا جیمی سپیرے نے کہا اور اب مسٹر حضرت اللہ ہم لوگوں کو اپنا لاحی عمل مرتب کرنا ہوگا یعنی یہ کہ انہنگامہ آ رہے اسے بچ کر نکل جائیں یا پھر دیکھیں کہ قصہ کیا ہے معزی سامین حضرات یہ داستان ابھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے خود داستان اللہ حافظ